انڈیا ان کے پرائیم نیسٹر کے ہیں گریس میں وہاں پہ ہائیت سیول سیکنڈ ہائیت سیول آوارڈ دیا گیا ہے اسلامی کنٹریز یو ای کی بات کریں سعودیہ کی بات کریں وہ انہیں ہائیت سیول آوارڈ دے رہے ہیں کیا وجہ ان کے لوگ پرائیم نیسٹر کے اوپر رسٹ کرتے ہیں آپ کے خیال دیکھیں جی وہ اپنی عوام کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ان کا اپنے ملک کے لیے جینا مرنا ان کا اپنے ملک کے لیے ہمارے سیاست دانوں کا جینا مرنا اپنے بچوں کے لیے اپنی دولت کے لیے لندن کے لیے ہے آج امریکہ بھی انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی خواہش ماند رہا ہے انڈیا یہی تو خاص بات ہے وہ امریکہ جساعت بھی اچھا ہے وڈشیہ جساعت بھی اچھا ہے آلٹویس آپ سے سسیب ہے وہ بھی تقریبا 31 لاکھ کے اوپر کی کاسٹ کر رہی ہے اور وہاں پہ آئیڈیا ہے انڈیا میں کیا کاسٹ ہے وہاں سے تقریبا 26 لاکھ کے فارچونر مل رہی ہے میں تو اس وقت آپ تو انڈیا کی بات کر رہے ہیں انڈیا تو ابھی بہت دور کی بات ہے اب ہم افغانستان اور بنگلہ دیش سے مقابلہ نہیں ہم بہت بیچھے ہیں ہماری بات آپ یوگینڈا سے کریں یہ وہ آپ سری لنگا سے کریں ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے کشمیر کے پیچھے ہی چھوڑا تھا نا کشمیر کا مسئلہ نا اصل انڈیا ساتھ ہو گیا مسئلہ ٹھیک ہے تو آپ کو بتا وہاں پہ کتنی development ہو رہی ہے اگر کشمیر کی بات کریں انڈیا سائٹ میں اور ہماری سائٹ میں کشمیر ان کے ساتھ خوش رہے گا یار انڈیا کا جو پاسفورٹ ہے نا اس کی ویلیو ہمارے پاسفورٹ سے بہت زیادہ ہے اس کے پاسفورٹ پہ اتنی انٹریز فری ہیں کہ وہ ان کی محشت جو ہے وہ بہت ہوشحال ہے ٹھیک ہے وہ ٹکٹ لیتے ہیں جدر مرجی وہ چلے جاتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے یہ ہے کہ ان کی محشت ٹھیک ہے ان کے حکمران ٹھیک ہے انڈیا دیکھیں ہمارے ساتھ ازاد ہوا ہے وہ آج چاند پہ بیٹھا ہوا چاند پہ جلا گیا ہم آج تک بجلی کے بلوں میں اور بجلی میں بسے ہوئے ہیں یہ ساتھ انڈیا ہے ان کے جو پرائیم نیسر ہے وہ جہاں گریز میں گئی ہائی وارڈ میں سے ایک وارڈ نے دیا گیا کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اسی وجہ سے دنیا میں ان کا نام بن رہا ہے جب بجا ہی وہ اپنی عوام کہ سوچて ہمارے سیاستان کوئی بھی ہے وہ اپنا سوچتے ہیں تو عوام کا سوچ نہیں آمد کے سوچتے ہوتے جس طرح ہمارا کاروبار ہے جہاں مارکہ ہر چیز دعا ہوگی باہر ہو رہی ہے لوگ یہاں سے باہر کو جانے کے لئے ہر آدمی جو کسی سوچا بھی تھا وہ بھی باہر جانے جی باہر جانے جی باہر یہ دردو ختم ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ سے سر بات کرتے ہیں مجھے بتائیں سوال یہی ہے کہ اس ٹیم ہم ہوت اپنے منیسٹر کے اوپر پرائیم نیسٹر کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے اور نیبر کنٹری کے جو پرائیم نیسٹر ہیں ابھی وہ گریز کے وزٹ پہ گیا انہیں ہائی ایسٹ سیول اوارڈ میں سے ایک اوارڈ دیا گیا ہے اور ایمان اسلامی کنٹریز انہیں اوارڈ دے رہی ہیں ساتھ کے قریب اسلامی کنٹری ہیں جنہوں نے اوارڈ دیا ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر کو فرق کتنا نظر آ رہا ہے آپ کو بہت زیادہ فرق ہے دیکھیں ہماری پیوریٹی جو ہے نا وہ امام کے لیے نہیں ہے ہماری جو پولیسی ہے نا وہ امام کے لیے نہیں ہے انڈیا دیکھیں ہمارے ساتھ ازاد ہوا ہے وہ آج چاند پہ بیٹھا ہوا چاند پہ چلا گیا ہم آج تک بجلی کے بلوں میں اور بجلی میں بسے ہوئے ہیں ایک سے اصدان آ رہا ہے وہ اپنا مفات کرتا ہے پورا وہ سائیڈ پہ لندن جلے جاتے ہیں دوسرا آتا ہے وہ اپنا پورا کرتا ہے وہ لندن جلا جاتے ہیں جو گورنمنٹ ہتم ہوئی ہے وہ یہاں سے اپنا جو پرائیم نیسٹر ہے ہمارے پاکستان میں موجود ہیں جو گورنمنٹ میں تھے ابھی سے صرف دو ہفتے پہلے یہ بڑی حیرت والی بات نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا کیا ایمج جاتا ہے انڈیا کیا ایمج جاتا ہے ان کے پرائیم نیسٹر کا کیا ایمج جاتا ہے دیکھیں جی وہ اپنی عوام کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے نڈیا ہمارے سیاستہ دانوں کا جینا مرنا اپنے بچوں کے لیے اپنی دولت کے لیے لندن کے لیے ہے ہم ادھر ان پاکستان وہ ادھر پاکستانی باہر جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے پیسہ پاکستان میں بیجیں گے ہمارے سیاستہ دان پاکستان آتے ہیں پیسہ کہاں مہا کے بھائی لے کے جائیں گے مقابلہ بنتا نہیں ہمیں تو جو مناک پیڑا ہوا یہ آگے چنگے ہیں انکل جی آپ ان کی بات سیاغری کرتے ہیں کہ انہوں نے بول ہے ہمارا مقابلہ نہیں بنتا نیبر کے ساتھ کیونکہ وہ اپنی قوم کے لیے سنسیر ہیں ان کے لیڈر اور ہمارے لیڈر جو ان سے اپنی جیب کے لیے سنسیر ہیں جی باقی ہمارے سیاستان جتنے بھی ہیں کوئی ایک بھی وہ عوام کے لیے نہیں ہے صرف اپنے اپنے لیے کر رہے ہیں آج آپ پاکستان کی موجودہ جو حالات ہیں اس کے مطابق جو کرنٹ ایک بندے کی سیلری ہے اس کو آپ ایک مہینہ ایک سیاستان کو بول کے دکھا دے کہ یہ ایک دن بھی نکال دے ایسا ہی ہے یہ اپنے ملک کے لیے کوئی نہیں سگے نہیں ہے ایک پرسنٹ بھی سگے نہیں ہے یہ اپنے ملک کے لیے بھائی یہ ہمارے میں سے جاتے ہیں نا میں اور آپ ہی بورٹ کرتے ہیں نا ایسا تو نہیں ہے یہ جو ہمارے پرائم نیسٹر جتنے بھی نہیں ہے کوئی ایسا تو نہیں کینیڈا سے آگے پرائم نیسٹر بن گیا کوئی اپنا امریکہ سے آگے پرائم نیسٹر بن گیا یہ پاکستان کے سیٹیزن ہے میں اس کی گارنٹی دے سکتا ہوں یہ ہمارے میں سے نہیں ہے اگر ہمارے بورٹ سے سیلیکٹ ہو یہ ہمارے میں سے ہوں یہ ہمارے بورٹ سے سیلیکٹ نہیں ہے یہ سیلیکشن ہوتی ہے نہیں ہوتے اصل میں آپ دیکھیں بات سنیں اصل میں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے اب کتنی فیکٹرییں بند ہو چکی ہیں آپ کو پتہ ہے بس دور طبقے کو جا کے آپ دیکھیں آپ کے خوش اٹ جائیں گے وہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں بلکل خود خوشی کی حبریں آ رہی ہیں اتنے زیادہ ٹینچن پڑ گی ہے نا میرے دوست پر آ رہے ہیں وہ اپنا زیور بیچ رہا ہے کوئی سی نے موبیل بیچا ہے ایسے بل کر آ رہی ہیں تو لانت ایسے میں کہتا ہوں کہ انہوں حکمران نے یہ کر رہے ہیں جو بھی واپٹا والے یہ والے کنہوں نے بیڑا کرک کر دیا اس کے اوپر واپٹا کا تو قصور نہیں ہے وہ تو ایک آدھار ہے تو پھر ہے نا ان کو کنٹرول نہیں نہ کریں صرف ایک بات کروں گا قائد اعظم کی ایمبولنس حراب ہونے سے لے گا آج تک بار ملک میں کچھ بھی ڈھیگ نہیں ہوا سارا کچھ ہراب ہوا جب خراب ہوئی اس کے پاس ہر چیز ہراب ہوئی پیسہ چل رہا ہے جہاں دیکھیں آج وہ کہاں پہ کہاں چلے گئے اگر ہم نیبر کی بات کریں ان کو اسلامی کنٹریز وارڈ دے رہے ہیں بڑی بات یہ ہے مطلب ہمیں جو یہاں پہ بتایا جاتا ہے انڈیا کے جو پرائیم نیسٹر ہیں جو اندر موڈی صاحب ہیں وہ تو مسلمانوں کے اگنس یہ وہ انہیں تو اس ساتھ اسلامی کنٹریز میں وارڈ دی ہے اسی وجہ سے انٹرنیشنل لیول سے بزنس ان کے کنٹری میں جا رہا ہے ہمارے یہاں پہ کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے میں تو اس وقت آپ تو انڈیا کی بات کر رہے ہیں انڈیا تو ابھی بہت دور کی بات ہے اب ہم ہی افغانستان اور بنگلہ دیش سے مقابلہ نہیں ہم بہت بیچھے ہیں ہماری بات آپ یوگینڈا سے کریں یا آپ سری لنگا سے کریں ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے جو نکل کے جا کے گڑا سیٹ ہو گیا دیکھو ایتھے بیڑے گرک پولیسی انہوں نے کونسی ایسی بنائی بڑا اچھا لگ رہا ہے ان سے بات کر کے دیکھیں بات تھوڑی کڑوی کی ہے کہ بھئی یہ گھنڈا سے جا کے مقابلہ کر لیں سری لنگا کی بھی جو اسے کنڈیشن ہے بہتر ہی بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے سری لنگا نے دیکھے ایک دفعہ ان کو سیٹ بیک ہوا ہے لیکن وہ واپس اپنی وہ اپنی ٹریک پہ آ رہے ہیں ہمارا ہر پانچ سال میں تماشے ہی ہوتا ہے الیکشن نہیں ہوتے تماشا ہوتے سری لنگا کی اگر کنڈیشن بہتر ہو رہی ہے بنگلہ بنگلہ دیش اگر بہتری کی طرف گیا تو اس کی ایک مین ریزن جو میں دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنا اپنی اپنی ان دے سکتے ہیں ان کی ایک ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے نیبر کے ساتھ ریلیشن بہتر رکھتے ہیں ہمارے کس نیبر کے ساتھ چائنہ کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ کوئی ایک نیبر بتائیں کہ بھئی یہ نیبر ہے اس کے ساتھ ریلیشن بہتر ہے ہمیں میں تو یہی بتایا گیا کہ انڈیا کا اور انڈیا کے ساتھ ہماری بچے شروع سے ہی دشمن ہی ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا اپنے بچے بھولی گئے ہیں اچھا چلے انڈیا کو چھوڑ دیں ایران کے ساتھ اچھے ریلیشن ہے افغانستان کے ساتھ اسلامی گھنڈری اچھے ریلیشن ہے ہمارے ہم اپنی دکان جو ہماری شاپ ہوتی ہے آپ بھی بزنیس کرتے ہیں اس کے ساتھ والی شاپ کے ساتھ اگر ریلیشن خراب ہوں تو بزنیس اچھا کر سکتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوتا تو ہمارے کنڈری اگر تمام کنڈریز کے ساتھ خراب ریلیشن رکھے بیٹھے گا تو ہمارا جو کنڈیشن ہے بہتر کبھی بھی نہیں ہو سکتی صحیح کسی صورت میں نہیں صحیح ہو سکتی کیونکہ اصل میں ہم اپنے سے نیچے دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم بس اوپر دیکھتے ہیں نیچے نہیں دیکھتے یہ جو طبقہ ہے نا دیاری دار طبقہ ان سے پوچھ کے دیکھیں وہ کیسے گزارا کریں ایسے ہی ہے بہت زیادہ تک ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم امریکہ کے غلام ایران وار میں ہم نے امریکہ کے ساتھ دیا ہے ہوائی ایڈے دیئے ہیں افغانستان کے لیے دیئے ہیں ایران وال کے لیے دیئے ہیں اتنے ملینز اف پیپلز مڑے ہیں تھاؤزنڈ اف مڑے ہیں تو وہ نقصان وقتی طور پر یہ دیکھیں یہ بڑی گہری بات کی جا رہی ہے وقتی طور پر تو ڈالر ہماری جیب میں آئے لیکن آج دشمنیاں ہم نے پان لی نفرتیں ہماری باڑ گئیں اب ایک بندہ جو اس بات کو ختم گیا رہا تھا اس کو آٹھ سو چارل کمرے میں ڈال دیا ریا ہے اچھا مجھے بتائیں آپ نے بولا ہم نے امریکہ سے ڈالر لیے آج امریکہ بھی انڈیا کے ساتھ ریلیشن بیسر کرنے کی خواہش ماند رہا تھا انڈیا یہی تو خاص بات ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھا ہے وڈشیہ کے ساتھ بھی اچھا ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے آپ کرتے گئے ہیں میں ادھر دکان ہے میڑی سٹڈی بھی کرتے ہوں گے وہ نیوٹریل رہتا ہے وڈشیہ ساتھ بھی کر رہا ہے امریکہ ساتھ بھی امپورٹ سپورٹ کر رہا ہے تو ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ جاتی دیکھیں میں ابھی یہ بھائی کو بتا رہا تھا ساتھ اسلامی کنٹریز اور تو بہت سے کنٹریز ہیں جنہوں نے انہیں نیشنل ہائی ایس نیشنل وارڈ دیا ہے انڈیا کے پرائیم نیسر کو لیکن ساتھ اسلامی کنٹریز ہیں جنہوں نے وارڈ دیا ہے ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ جا رہی ہے آج بھی ہم دشمنی دشمنی وہ نان مسلم ہم مسلم چھوٹی سوچ ہے نا اچھا بڑھتی نہیں ہے یہ طرح سے عوام کو لولی باپ دیا ہوا ہے عوام اس پر لجی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا نہیں اب آپ کو نہیں لگتا سوشل میڈیا سے کافی حد تک اویرنیس آ رہی ہے جیسے آپ میں آئی یہ بھائی کی بات سن کے میں بہت انسپائر ہوا موٹیویٹ ہوا کہ بھائی پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں چھوٹی سوشل میڈیا نہ ہوتا نا ابھی میں اپنے باپ کی کہنے پر شیر کو وارڈ آ رہا ہوتا ٹھیک ہے ابھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہندو جو ہیں وہ یہ ہیں ہم تو گزگے مانے ہیں ہماری فوج سب سے اوپر ہے میں یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے میں نے مطالعہ پڑھی ہے ٹھیک ہو گیا مطالعہ سچ والی پڑھی ہے یا جو ہمیں پڑھائی رہی ہے جو ہم نے پڑھائے ہمیں پڑھائی رہی ہے ہم نے پڑھی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا کیا کہیں گے بہتری کیسے آ سکتی ہے یہ جیسے سوچ رکھتے ہیں آپ سوچ رکھتے ہیں ہم سوچ رکھتے ہیں یہ آن پبلی کو کیسے پتا چلے گا بڑی تداد میں میڈیا کا کیا رول ہے ہمارے پولیٹیشن کیوں نہیں سچ بتاتے مطلب کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی ہماری یہاں یہاں پہ مسٹیکس ہیں آؤ ان مسٹیکس کو پورا کرتے ہیں جو گلتیاں انہیں مانتے ہیں اور آگے بہتری کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے بھائی جن یونین چاہیے یونیٹی چاہیے یونیٹی چاہیے جب تک یونیٹی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا ایسے ہی ہے ٹھیک ہو گیا ایک بل پاس کروانے کے لیے ہزار چیزیں کرنی بڑھتی ہیں ایسے ہی ہے ایک آئین کو ہم آج تک بدل نہیں سکے انیس سو پینسٹر کا شاید چاہ لڑا وہی آج تک چاہ لڑا ٹھیک ہو گیا تو کیا سمجھتے ہیں آپ اگر وہ لوگ بہتری کی طرف جا رہے ہیں نیپر بھی اور انہوں نے بولا کہ بھائی انڈیا سے مقابلہ نہ کرو بہت اوپر چلا گیا وہ کہتا ہے یوگنڈا وہ کہہ رہے ہیں یوگنڈا سے چاند پہ پہنچ رہا ہے اور اب وہ سن پہ بھی جا رہے ہیں انہوں نے پہنچ بھی جانا ہے ٹھیک ہو گیا اچھی بات ہے چلیں اگر وہ محنت کر رہے ہیں جائیں ہم کیوں نہیں جا رہے رونا یہ ہے ہمیں خوشی ہے وہ جا رہے ہیں لیکن ہم کیوں نہیں جا رہے ہم صرف لندن تک جاتے ہیں کدھر لندن تک وہ بھی ہم نہیں جاتے ہیں وہ ہمارے پالیٹیشن جاتے ہیں بلکل ایسی ہے وہ دیکھیں نا اس کی بزارتیں اس میں ہتم ہوئی ہے اس کے دو تین دن بعد وہ لندن میں جلا گیا اور دیکھیں جب تک ہمارے اوپر وہ سیاست دان نہیں آئے گا جس کو اپنے امام کا اپنے ملک کا احساس ہوگا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا اور یہ بھی بات میں تمام پالیٹیشن کو کہہ دوں جب تک آپ پاکستان کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے آپ کی بھی ریسپیکٹ نہیں ہوگی ایسا کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہی ریسپیکٹ ہے نا کیا دیں گے آج آپ پاکستان میں فری اینڈ فریر الیکشن کا اعلان کریں آپ کو خودی پتہ چل جائے گا امام کس کے ساتھ ہے کس سیاست دان کے ساتھ اور کس کے ساتھ نہیں ہے یہ امام کو بھی نظر آ رہا ہے امام اندی نہیں ہے امام کو سارا پتہ ہے امام اس وقت امام شعور رکھتی ہے لیکن یہ امام ابھی ان کو اور زیادہ شعور کی ضرورت ہے اور وہ شعور شاید مجبوراً آ رہا ہے جب بجلی کے لیے بل کے لیے پیسے نہیں ہے تو شعور آ رہا ہے جب کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو شعور آ رہا ہے مجھے یہ بتائیں جیسے انٹرنیشنل لیول پر انویسمنٹ انڈیا جا رہی ہے بڑی تعداد میں آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے بزنسمن ہے پاکستان میں نہ آنے کی وجہ یہ ہی تو نہیں کہ ہمارے پولیٹیشن پر وہ ٹرسٹ نہیں کرتے دوسرے کنٹری یہی تو سب سے بڑی وجہ ہے اچھا پیسہ لاتے ہیں چھوڑی ہو جاتا ہے عوام گپلہ مار رہے ہیں کیا کنے انویسمنٹ رہاں پہ کنے کدر ہی نہیں پیسے کی فائدہ انویسمنٹ کرنے کا اپنے نیبر کے ساتھ اتنی بڑی کمپنی کب سے باٹسان بر سو جود میں خبر پا رہا تھا چلے گی اچھا شیل کی خبر آ رہی ہے وہ جا رہے ہیں ہم نے چل جانا ہے صرف ہم نے ادھر آ جانا ہے تو پھر ہم میڈ پاکستان یوز کریں گے پاکستان کچھ رہنے ہی نہیں اب انڈسٹری تو آدھر کر دیا سپورٹ کیسے کرنی ہے ڈولر اور اوپر چل جانا ہے امپورٹ اور زیادہ اور ڈالر تین سو ستنہ تین سو بیس کے رون پوٹ ہے ایسی ہے دکھار رہے ہیں تین سو دکھار رہے ہیں پھر بھی کوئی بڑا فرق تو نہیں ہے اچھا ہم ریلیشن اگر بہتر کر لیتے ہیں تو کوئی بہتری آ سکتی ہے نیبر کے ساتھ ٹائم لگے گا ٹائم لگا ابھی نہیں آسکتا ابھی نہیں بہتری آسکتا ٹھیک ہے بلکل جی کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آج ہم ریلیشن بہتر کریں کل بہتری آجے سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے ٹائم دیں جس کو بھی دینا ٹھیک ہوگی کسی کو تو بڑے کرنے دیں ایسی ہے یہ تو ہے کسی کو تو کہیں یہ اپنی مرضی سے گیا ہے ٹھیک ہے تو اتار نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہوگیا پٹور دا بم تو گرر دے کلی بجی بم کرون دے کلی کسی چیز بم کرون دے آئے اپنے واقعے وامزہ کو ہم سوچ دے بے اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں بھائی سیل منی کرتے ہیں کیسے حالات چل رہے ہیں بزنس کیسا چل رہا ہے جوب کیسی چل رہی ہے بھائی حالات دیکھنے ہیں یہ بجلی کا بل ہے بجلی کا بل ہے ٹھیک ہے چوبیس ہزار آمدنی ہیں اور بیز آبی بیلا چوبیس ہزار آمدنی ہے بیز آر بیلا کے پیچھے چار ہزار بچہ اس میں راشن ہمیں بتائیں کہ راشن کریں بچے دوائی داروں لے گئے بچوں کو سکول بیجے نظام کیسے چلائیں ٹھیک ہوگی ہمیں بتا دے حکوم ہے کہ بھائی یہ کالو آپ نہ کوئی قتل کرنے ہاں 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 اچھا یہ مجھے یہ بتائیں اپنے جو پرائیم نیسٹر ہیں ہمارے ہمارے جو لیڈر ہیں کہ آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں بلکل بھی نہیں کرتے کیا وجہ ہے دنیا کے دوسرے کنٹریز کی بات کریں ان کے پوری دنیا ٹرسٹ کر رہی ہے یہ نیبر کے کنٹری کی اگر بات کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہمارے ساتھ نہیں دے ہمارے ساتھ دے ہمارے ساتھ کنپرمائز کریں ہمارے دکھ کو سمجھے درد کو سمجھے سمجھے گا تو پیلے ہم کو بھوڑ دیں انگروں کو لے کہیں ٹھیک ہو گیا ہمارا دکھ سمجھ رہے دو ہر ہر مہینے ہر پندہ دن بعد بجلی مینگی ہو رہی ہے پٹرول مینگ ہو رہا ہے کیا کریں آپ دیکھیں میرا بیس آبی چارز آبے میں پر بچ رہا ہے میں کہا کر نظام چلا ہوں کیا کروں مجھے سن جائیں کہ بھائی آپ یہ کروں ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ بچ اچھا ایسی کنڈیشن بنا دی گئی ہے سکول کا تو ہم سوچ ہی نہیں نا رہے ایڈوکیشن سکول کی تو ایک بات یہ لیتا ہو گئی ہے اب تو وہ کہہ رہے بچوں کو کار بٹھا لیں سکول نہ بھیجی ٹھیک ہے تو ایسے تو فیوچر ہمارا کیا ہو جائے گا اب کیا فیوچر دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی فیوچر بنا نا باقی ہے اگر ہم اپنے ریلیشن نیبر کے ساتھ بہتر کر لیتے ہیں صرف ہنڈیا کے ساتھ نہیں افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ سب کے ساتھ اچھے ریلیشن ہمارے ہوئی نہیں سکتے بہتر کیوں نہیں بہتر ہو ساتھ آپ دیکھ کے کار نہیں کیا پتہ ایسے ہی ہے آپ دینہ کی کوشش کی تھی بلکل رشیہ کے ساتھ بھی آئل آیا لیکن آئل سستا نہیں ہوا کوئی وہ ہوگیا آج 报 glasses projected Driving آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی تداد میں ہم ایران سے آئل لےسکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی تداد میں سبزیاں انڈیا ہم کتنی بڑی تداد میں کوئلہ ہمنے افغانستان سے لے سکتے ہیں لیکن ہم اپنے پتہ نہیں کشمیر کے پیچھے ہی چھوڑا تھا نا کشمیر کا مسئلہ اصل انڈیا ساتھ ہوگیا مسئلہ تو آپ کو بتا ہے وہاں پہ کتنی development ہو رہی ہے اگر کشمیر کی بات کریں انڈیا سائٹ میں اور ہماری سائٹ میں کشمیر ان کے ساتھ خوش رہ گا یار اچھا کیونکہ ظاہری بات ہے جو ریڈ چل رہے ہیں یہاں پہ پہ لوگوں کی حالت دیکھ لیں گجران والا پاکستان کا بڑا بزنس حب ہے انڈرسٹریل ایریا ہے انڈرسٹریل سیٹی ہے یہاں پہ یہ کنڈیشن ہے تو بیک ورڈ ایریا میں ادھر سندھ میں چلے جائیں وہاں بلوچستان میں چلے جائیں کیا حالت بہت بڑے سالات ہیں ادھر اتنے بڑے سالات ہیں ہم سائٹ کی سوچ نہیں سکتے آپ نے بولا کشمیر ان کے ساتھ خوش رہ گا یہ بات جو پاکستان کے پولیٹیشن ہے انہیں نہیں سمجھا رہی کہ بھائی وہ اگر ہمیں لولی پاپ دینے پہ لگے ہوئے ہیں اور ہم لینے میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے آپ کو کیا بات کرنی ہے بات ایسے ہے جرنال زیا کی حکومت بھی تھی وہ بھی جرنال صاحب پاکستان کا ٹھیک ہے یارہ سال ست مینے پتہ کتنے دنوں نے حکومت کی اچھا اخواہ کا کیس ایک واری ہوندہ اور قتل دا اور منگیں دبارہ نہیں ہوئی اچھا ایک دم روڑ 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 نکل جانے جلوس اچھا اچھا یعنی تب حالات ٹھیک تھے ٹھیک ہو جانے اس وقت ہے وہ بھی چور ہے وام چورت سے پہلے وام جائے ہم لوگ ہماری خلطی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی اس حادثہ کا وام آ چکی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے پبلیسٹ درسوں وام کی جیسے اللہ کا حکم اور حضور پاک کا فرمان تھا قرآن کا بین ہے ہمارا تمہارا نہیں ہے جیسے وام ایسے اکمران یہ بات پہلے وام حالت ہے پھر اکمران حالت ہے ٹھیک ہے نہ نواز شریف کی حالتی ہے نہ امران خان کی حالتی ہے یہ ہماری حالتی ہے میں یہ بات کرتا ہوں دیکھیں جس کو لے کے آتا ہے وہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے ٹھیک ہے پاکستان کا بیڑا خرق کر لیے اس لوکوں نے سب سب پہلے چور ہے پھر بجلی کا میکمہ چور بگر بجلی کے میکمہ کی میں غلط نہیں نہیں سمجھتا کیونکہ وہ تو چلتا ہے پولٹیشن کے کہنے اللہ کی حکم سا ہے تم سب معافی مانگو اللہ سا ہے آپ نے نماز پڑھو اور اپنے گروہوں کی معافی مانگو اور پریکٹیکلی بھی کوئی میند کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے پریکٹیکلی بھی میند کرنے کی ضرورت ہے مجھے نمید کی ضرورت ہے بجھے نمید میں اللہ حضرت سنتی شائر ہے ٹھیک ہے ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں دعا مانگو سب ٹھیک ہو جائے گا دعا مانگو کرنا پڑھیں یہاں کوئی میند بھی تو کرو ہمارے لئے کیا میند کریں ایسے ہی ہے آپ دیکھیں وہ نگران کو مچھوڑ گئے ہیں وہ ہمارے لئے آئے دن پمپ اپ پوری ایسے ہی ہے آئے دن پٹرول مہنگا ہوں پانچے پہ بجھلی کترے پیسے مگی ہوئی جائے آپ کو سننے آنا ہے تیسوے پٹرول اور بار رہا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کیا کریں تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا آنے والے ٹائم میں ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا مشکل بہت زیادہ ہو بات کی اگر آپ سیچویشن سوچ سکیں تو کیا سیچویشن ہونے والی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خانہ جنگی ہوگی ہاں خانہ جنگی سیول وار ہو جائے گی پاکستان میں اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن میں ضرار ہے ہاں لات اس طرح ہو چکے ہیں خانہ جنگی ساں آج نہیں یہ آپ ایک دو ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ نے خانہ جنگی ہو نہیں ہے میں نے آپ کو چھین ہے کون ہے انہوں نے کون ہے ایسے ہی ایک دوسرے چورو چوری کریں گے دیکھیں دنیا ٹکنالوجی پہ ورک کر رہی ہے دنیا میں دوسرے کنٹریز یہ سوچ رہے ہیں کیسے اپنے ریلیشن بہتر کیے جائیں جبکہ پاکستان میں جو سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے آئیے مزید یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام عاطف آپ کا نام عمر فروغ آپ کا نام عمر کیا کرتے ہیں بھائی کچھ نہیں بہت میند مزدوری کرتے ہیں مزدوری فٹنس سے تو لگ رہا ہے باڈی بیلڈنگ بھی کرتے ہیں بس چھوڑ دیا مہنگائی کی وجہ سے کافی رہا تھا آپ کھانے کو کچھ نہیں ہے باڈی بیلڈنگ کے آگر نہیں ہے ایسے یہ ہے اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو ایک سادہ سا سوال ہے کیا آپ پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیشن ہیں پرائیم نیسٹر ہیں یا لیڈر ہیں کیا آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں یقین کرتے ہیں نہیں بھائی ابھی تو کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں کیا بجا ہے اگر ہم نہیں یقین کریں گے تو دنیا مطلب انٹرنیشن لیول پہ وہ ہماری لیڈرز کے اوپر کیسے ٹرسٹ کریں گے بس ایسا ہی ہے امام کو سہولیات کچھ بھی نہیں ہے بس امام میں خوف خراست ہے بس ایسا ہی پولیٹیشن کو بات کرنے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہے ٹرسٹ کس پہ کرنا میں آپ سے اگلا بھی ایک سوال کریں گے آپ پہلے بتائیں کہ کیا جو پاکستان کے یہ نہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا کوئی بھی لیڈر ہے کوئی بھی پولیٹیشن ہے پرائیم نیسٹر ہے کیا آپ کو ان کے اوپر یقین ہے کیا وہ ہمارے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں بلکل نہیں کیا وجہ ہے ان کا تیس پہنتیس سال ہمارا نیبر ہے انڈیا ان کے پرائیم نیسٹر کے ہیں گریز میں وہاں پہ ہائیہ سیول سیکنڈ ہائیہ سیول آوارڈ دیا گیا ہے اسلامی کنٹریز یو ای کی بات کریں سعودیہ کی بات کریں وہ انہیں ہائیہ سیول آوارڈ دے رہے ہیں کیا وجہ ان کے لوگ ان کے پرائیم نیسٹر کے اوپر رشت کرتے ہیں آپ کے خیال سے بلکل وہ کرتے ہوں گے کیوں نہیں کرتے ہوں گے یہاں پہ بس ایک سنسری کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوں ہیں عمام کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں ہے آپس میں جو ہے وہ جگڑ رہے ہیں تو عمام کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر لی ہیں عمام کیسے ٹرسٹ کرے گی ان کے اوپر سر آپ جو ہمارے پالیٹیشن ہیں کوئی بھی کسی کا نام نہیں لے رہا ہے یا ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں نہیں سر کیا وجہ ہے مطلب یہ بھی نہیں کرتے یہ بھی اور جس سے پوچھ رہا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں نہیں کرتے ہیں انہیں بڑی کر دیا ہے اس وراء سے عبام ان سے جو ہے نا وہ تنگ ہوگی تنگ ہوگی ہے ابھی میں ان سے سوال کر رہا تھا کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر گریس میں گئے ہیں وہاں پہ ہائیسٹ سیول آوارڈ دیا گیا وہ اسلامی کنٹری میں کسی میں جاتے ہیں وہاں پہ ایون مصر گئے ہیں ایجپٹ کے جب وہاں پہ انہیں ہائیسٹ آوارڈ اتنی انٹریز فری ہیں کہ وہ ان کی محیشہ جو ہے وہ بہت ہوشحال ہے ٹھیک ہے وہ ٹکٹ لیتے ہیں جدر مرضی مطلب وہ چلے جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی محیشہ ٹھیک ہے ان کے حکمران ٹھیک ہے ہمارے تو ادھر پاسورڈ گرین کو جس کو بھی دکھائیں جس کے آپ کے بھی لے کے جائیں کوئی ویزا لگانے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں اس وراء سے جو ہے نا وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے نہیں وہ دیکھیں ان کی ایک ارب چالیس کروڑ عبادی ہے اور وہ اتنی بڑی عبادی کو مینیج کر رہے ہیں ہمارے سے چوبیس کروڑ نہیں مینیج ہو رہی ہم انہیں نہیں روٹی پوری کر پا رہے انہیں نہیں بجلی کے بل جونس ہے وہ اس طریقے سے کر پا رہے وہ اس وجہ سے کہ ادھر دیکھیں ان کی یورو کی یا محیشت کی جو دیکھ لیں ڈالر کی ادھر دیکھ لیں ڈالر ادھر قریبن ایٹی ٹو گا ہے ادھر تین وہ بھی تقریباً اکتیس لاکھ کے اوپر کی کاس کر رہی ہے ایسے ہی ہے اور وہاں پہ آئیڈیا ہے انڈیا میں کیا کاس وہاں سے تقریباً چھبیس تائیس لاکھ کی فارچونر مل رہی ہے اگر کوئی وہاں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا وہاں پہ کیا قیمت ہے یہاں پہ تقریباً آلٹو کی قیمت اکتیس لاکھ بتیس لاکھ روپے ہے کیا وجہ ہے ہم کیوں نہیں سمجھ جاتے کیوں نہیں سیکھ جاتے دیکھیں پبلک سے آپ سے پوچھا ان سے پوچھا ان سے پوچھا یا جس سے بھی پوچھ لیں وہ یہی کہیں گے کہ ہاں بھائی وہ اپنے ایک بوم کے لیے بہتر ہے اپنے کنٹری کے لیے ہم کیوں نہیں بہتر ہو جاتے ہم کیوں نہیں یونٹی لے گیاتے ہم کیوں نہیں اپنے لیٹرز کو کہتے کہ یار پاکستان کا سوچو ساری تر جو بھی عواز نکالتا ہے جو بھی بولنے کی کوشش کرتا ہے اس کی عواز ہی دفن کر دیتے ہیں اب دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے اچھے اچھے پالیٹیشن ہیں اور جتنے بھی جو ہیں سمجھ لے کے میڈیا کے لوگ ہیں جو بھی کوئی عوام کی حق میں بات کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا اس کو ویسے دفن کر دیتے ہیں اور بہت سی اگزیمپلز امران ریاض خان کی بات کریں عرشت شریف صاحب کی بات کریں جو ان کے ساتھ کیا گیا ابھی بہت سے ایسے پالیٹیشن ہیں بہت سے ایسے میڈیا پرسن ہے جن کو روکا جاتا ہے کام کرنے سے ایسا زیادہ دل چل پائے گا